یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو محمد شاہد ہیں کولکاتا سے سوال ان کا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ یہ شیر لکھا ہوا ہے کہ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے یا رب یعنی میرے سارے رنگ اتار کے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی رنگ ہے یہ اس طریقے کا شیر کہنا صحیح ہے جواب ضرور دیں حاصل میں اس طریقے کا شیر میں جو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رنگ کا تعلق آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کوئی رنگ ہے تو بظاہر یہ دکھنے میں جیسے کفریہ شیر یہ اس طریقے کا لگتا ہے لیکن ان جملوں میں اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے یعنی وہاں پر وہ مطلب نہیں ہے رنگ ہونے کا یا رنگ میں رنگنے کا بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر میں مشغول رکھے اپنی یاد میں مشغول رکھے اپنی محبت کے اندر جو ہے وہ وقت گزارنے کا موقع دے یعنی رنگ میں رنگ نہ اس کو کہتے ہیں اور ہمارے عرف میں بھی ایسے جملے عام زبان میں آپ نے سنے دیکھے ہوں گے کہ بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ فلان کے رنگ میں ہی آپ رنگ جیسے کسی کی صحبت اگر بری ہوتی ہے سامنے والا بھی اس کے نقشہ قدم پر چلتا ہے تو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے یا کوئی کسی سے زیادہ محبت رکھتا ہے اسی کی باتوں کو زیادہ فولو کرتا ہے یا جیسا وہ کرتا ہے ویسا وہ بھی کرتا ہے یا جیسا وہ چاہتا ہے سامنے والا ویسا کرتا ہے تو بھی اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو تو یہاں رنگ سے مراد کبھی کبھی صحبت بھی ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے کہ اس کے رنگ میں رنگنا تو ٹھیک ویسے ہی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا بولا گیا رنگ میں رنگنے سے مراد تو یہ اپنی محبت میں گم ہو جانا یا ذکر کے اندر مشغول ہونا گم ہونا اس طریقے کی باتوں کی طرف جو ہے اس طریقے کے شیر میں اشارہ ہوتا ہے یہاں رنگ سے مراد یہ کلر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت اور ذکر کے اندر بندے کو رکھے یہاں ان شیر سے مراد یہ ہوتا ہے